اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا من مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا من مجید قرآن پاک کی آیت ہے وَعَنْفِقُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ فِي لَا تَحْلُقَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ اس کا ترجمہ ہے اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو اور خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو بے شک آپ تعالی شانبو محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو پائدہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ فقر محتاجی کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا سوڑ دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی کا اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے بلکہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جانا ہے حضرت زہاق من جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسار رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے ایک سال قہت ہو گیا سوکہ پڑ گیا ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی حضرت اسلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہیں کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ مجمعین اس جنگ میں شریک تھے وہ کھڑے ہوئے اور انشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے تم اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بتاتے ہو یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا ترقی ہونے لگی اور دین کے حامی مددگار بہت سے پیدا ہو گئے تو ہماری یعنی انسار کی چکے چکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل شانہو نے اسلام کو غلبہ عطا فرما ہی دیا اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے ہمارے اموال کیتیاں وغیرہ عرصے بہت زمانے سے خبرگیری دیکھ بال پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں ہم ان کی خبرگیری اور اصلاح اور درستگی کر لیں اس پر یہ آیت شریفا نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا اپنے اموال کی اسلام میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے دوسری آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَازَا يُنْفِقُونَا قُلِ الْأَفْوَا سور بقرہ کی دو سو انیس میں آیت ہے ترجمہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے باستے ہے جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے معافت رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال گھر والوں کے خرچ سے جو بچے وہ افو ہے حضرت ابو عمام رضی اللہ تعالیٰ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءت نابی کرتے ہیں کہ اے آدمی جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے یہ بہتر ہے تیرے لیے اور تو اس کو روک کر رکھے یہ تیرے لیے برا ہے اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت یعنی پکڑ نہیں ہے اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے ایال یعنی خاندان میں ہیں اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو یعنی لینے کے پھیلانے والے پھیلہ ہوا ہو لینے کے لئے پھیلہ ہوا ہو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ افس مراد ضرورت سے زائد ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورﷺ حضرت عطا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس توشہ راستے کا خرچ زیادہ ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو حضورﷺ نے اس قدر احتمام سے یہ بات فرمائی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور کمال کا درجہ ہے کمال کا درجہ ہے بھی یہی کہ آدمی کی اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ فرچ ہی کرنے کے واسقے ہے جمع کرنے کے کر کے رکھنے کے واسقے نہیں ہے بعض علماء نے افو کا ترجمہ سہل کا کیا ہے یعنی جتنا آسانی سے فرچ کر سکے کہ اس کو فرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیا بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض آدمی اس طرح سکتہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر سکتہ کرنے کی نعبت آجاتی تھی اس پر یہ آئیت شریفا نادل ہوئی اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر لوگوں سے کپلہ خیرات کرنے کو اشارت فرمایا بہت سے کپلے چندے میں جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دو کپلے ان صحاب کو عطا فرما دیئے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترقیب دی اور لوگوں میں صدقہ صدقے کا مال دیا تو ان صحاب نے بھی دو کپڑوں میں سے ایک صدقے میں دے دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اصحاد فرمایا اور ان کا کپڑا ان کو واپس کرنے دیا قرآن پاک میں اپنی احتجاز یعنی ضرورت کے باوجود فرض کرنے کی ترقیب بھی آئی ہے لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو بشاشت یعنی خوشی سے برداشت کر سکتے ہوں ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کے ہمیت دنیا پر غالب آگئی ہو جیسے کہ آیات کے سلسلے میں نمبر چھبیس پر یہ مضمون تفصیل سے گزر رہا ہے نمبر بانچ منزل لذی یقرز اللہ قرضا حسنا فیزائفہو لہو از آفا کسیرا واللہ یقبضو ویقصتو ویلہ ترجعون سور بخرا کی آیت ہے اس کا تظیمائے کون ہے ایسا شخص جو اللہ جلی شانہو کو قرض دے اچھی طرح قرض دینا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے اور قرض کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو کہ اللہ جلی شانہو ہی تنگی اور فراقی مست کرتے ہیں اسی لئے اسی کے قبضے میں ہیں اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے فائدہ اللہ کے راستے میں قرض کرنے کو قرض سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضروری ہوتی ہے کسی طرح اللہ کے راستے میں قرض کرنے کا عجل اور ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے اس لئے اس کو قرض سے تعبیر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستے میں قرض کرنا مراد ہے حضرت عبن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت عبد دہادہ ہمساری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ ہم سے قرض مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وہ قرض قرض کرنے لگے اپنا دست مبارک ہاتھ مبارک مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا انہوں نے معاہدہ کی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا ان کے باغ میں چھے سو درخت خجوروں کے تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے باغ میں گئے اور اپنے بیوی امہ وحدہ رضی اللہ عنہ سے آواز دے کر کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا دوسری حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو چند یتیموں پر تقسیم کر دیا ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت شریف نازل ہوئی من جعب الحسنہ سورہ عام کی سورہ آیت جو ایک نیکی کرے اس کو دس گلان سباب ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا سباب اس سے بھی زیادہ کر دے اس کے بعد یہ آیت من ذلذی یقرز اللہ سورہ بکرہ کی چوب دو سو پہتالیس میں آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا سباب اور بھی زیادہ کر دے پھر مسئل اللذینا ینفقونا آیت سورہ بکر کی دو سو ایک سٹھ جو نمبر سات پر آ رہی ہے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی یا اللہ میری امت کا سباب بڑھا دے اس پر اِنَّمَا يُوَفَّسْ سَابِرُونَا عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابْ سورہ زمر کی دس آیت نازل ہوئی کہ سبر کرنے والوں کو ان کا سباب پورا پورا دیا جائے گا جو بے اندازہ اور بے شمار ہوگا ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ ندہ کرتا ہے کون ہے جو آج کرز دے اور کل کو پورا بدلہ لے لے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جلنہ شانہ ہو فرماتے ہیں اے آدمی اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھا امانت رکھا دے نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ یعنی خوف ہے نہ غرق ہو جانے کا ڈوب جانے کا نہ چوری کا میں ایسے وقت میں وہ تجھ کو پورا کا پورا واپس کر دوں گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی ڈوب جانے کا ڈوب جانے کا